ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھات والا سنکھا بھی پر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی بھی چلنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس کے اندر کپڑے پڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں اور ویڈیو شریک کرنے سے پہلے میری تمام پیارے بہن بھائی کے لئے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت تندرستی والا مجند کے اطاف فرمائے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اسی نیگزہ کے ساتھ آج کی ویڈیو شریک کرتے ہیں اور ابھی تقریباً ٹائم بھی ساڑھ پانچ کا ہو چکا ہے بہار میں آپ نے دیوار کے بہار آئی ہوئی ہوں اور موسم بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو رات والے جو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ بتا دوں تو رات کو ہم آپ لوگ کو موسم دکھا رہے تھے کہ موسم خراب بنا ہوا ہے آندھی بھی آ سکتی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے تو افطاری ہم نے کر لی تقریباً افطاری کے پندرہ یا بیس میٹ گزرے ہوں گے تو آندھی شروع ہو گئی اور اتنی تیز آندھی آئی توفانی آندھی آئی رات کو اتنی مٹی والی آندھی تھی ہم اندر بیٹے رہے ہیں اندر بھی مٹی آتی رہی ہے پھر بھی تو جب صبح اٹھے ہیں تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ مٹی نہ ہو ہر چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہر طرف مٹی ہی مٹی اتنی مٹی تھی تو تقریباً صفائی کرتے کرتے دو تین گھنٹے لگ گئے ہیں ادھر کزن وغرہ خالہ چاچو سب اتنی مٹی تھی بہت زیادہ تو پھر دو گھنٹے کھڑی رہی آندھی پھر اس کے بعد رک گئی تھی تو ابھی چلتے ہیں اور آج میں آپ لوگ ایک سپیشل بلوگ بنا کر دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی پچھلی بار میں نے یہ سپینا تھا تو آپ لوگوں نے کہا تھا اس کے جو بازو ہے نا وہ تھوڑے کھولے تھے اور ایسے نیچے پیچھے گر جاتے تھے تو یہ دیکھیں میں نے آج اس کی سیٹنگ کی ہے ان کو صحیح سے بنایا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ لوگ کو آج میں اپنے دادا بودادے میں کا کمرہ دکھاؤں گی اندر سے ان کا سمان تو ان کیسے ہیں اور وہ کیسے رہتے ہیں تو وہ سب آپ لوگ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگے گی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جو نئے دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہمارے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں ماشاءاللہ سے میں پہنچ گئی ہوں یہ ساتھ ہی تو ہے یہ ہمارا کیچنگ تو تھوڑا سو کفر ہے تو درمائن میں ان کا سہان ہوتا ہے ہمارا کیچنگ سے اور اس کے پاس یہ دیکھتے ہیں کارو میں اہی روم ہے تو ابھی میں آپ لوگ اندر سے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھات والا سنکھا بھی پر بگا ہوا ہے اور یہ بھی بھی چلنا ہے ایک چارپاہی چارپاہی کی جگہ نہیں تھی ایک یہاں پر میں کازی ہے اور یہ ساتھ میں یہ دو چھوٹے پاس بھی پڑے میں اور اس کے ساتھ دادا مکارے دیو گئے اور یہ دو جو سنکھے ہوتے جاتے میں کی اس وقت اندر سے دادے میں کی دو ایکی تھی اور یہ انہوں نے بات میں لیتی ہے جاتے بھی تو یہ تھوڑا چھوٹی ہے اور وہ بڑی جائے اور یہ باکی تھی ان چارپاہیاں پڑی نے باکی ترہی آتے ہیں انہوں نے چوٹا سائے سائے تھے یہ ان کا مکھی دان ان کی مشین بھی جو انہوں نے جائے دنے ابھی تک پیسی کی رسی ہے ابھی بھی کپڑے سی رہی کر لیتی ہے سب کچھ جانا بہت زیادہ شراب بھی نہیں گئی سسنا میری دانے میں ہم نے روم کی سپائی کرتے ہیں آپ نے مجھے دیکھتے ہیں ہمارے روم سے بھی زیادہ تو اپنے روم کا سافت اور شکرا لکھتے ہیں جیسے ہمارے امدھر میں ہم سپائی کرتے ہیں اپنے گھروں کی تو ویسے میری دانے میں بھی بھی کرتے ہیں ہم سب کو بھلا لکھتی ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان کے سب سے بیٹی ہیں ہر خرم سے کوئی ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے بھکائی کرتے ہیں باقی جھاڑوں جو کبھی لگایاں اور جو بھی وہ کہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں کر دیتے ہیں اور میں ابھی اپنے کو ایک پرانی جو اینا چیز دکھاتے ہیں جو بادے میں نے کب کی سمحال کے لکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنا ہوا ہے جیسے خجور کے جو ہوتے نا پتے ان سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر کپڑے پڑے ہوئے ہیں باقی یہ سمان کچھ پڑا ہوا ہے لیسے بھی کافی کبھی سمان ہے تو اسے در دے وہ بولتی ہیں پیڑو ٹا بولتی ہیں اسے مجھے بھی بھی طریقہ نہیں ہوتا بولانے کا تو یہ ایک اور بھی خواب اپنی اس کے اندر ہوگا دوتے ہیں تو ایک انہوں میں اتر رکھو گیا تاک اس میں کوئی کپڑے ہوگا اور آپ کوئی سمان ہو تو رکھو گیا تو ماشاءاللہ یہ کامانا یونکا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اور کن کھا بھی اپنی تک چلا ہے کیونکہ یہ بھی صورت بلیٹ سے جلتا ہے تو یہ شام تک پہلے پر چلتا ہے تو اس کے سامنے یہ باڑ بھی لٹا ہوئے جب باندری کا سکتے ہو تو ایسے داکھی مکھیدان کے اندر جو ان کے کچھ چیزیں ہیں کھانے پینے کی تو وہ آپ لوگ زیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھوئی ہیں مکارسنان پانکتی پڑھا ہوئے ہیں پڑھوئے ہیں پڑھوئے پڑھوئے ہیں پڑھوئے پڑھوئے ہیں شروع بغیرانے کے الحمدلی اللہ کافی سارا سمان ہے ملتا جیمین اپنا سمان کے لئے پڑھا ہوئے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں ان کو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں بناشتے ہیں میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ملتا جو ان کو بڑے تالے لگا میں آپ لوگ سے دیکھیں اپنا جو دیکھانا کچھ ہمیں دادا بھو دیکھی چار پائی بھی بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں دراست جو لگا ہوئے یہ ایسی کی چھاؤں ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈلہ بھی پڑھا ہے جہاں پانی ہے رکھتے ہیں تو بس یہ تقریب تو میں آپ لوگ کو ایک اور بات پتا جاؤں اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی دادا بھو دیکھ میں کس کے ساتھ رہتے ہیں اور کھانا مطلب کس کے گھر کھاتے ہیں تو ان کے سارے بیٹے ہیں جب ان کا مرضی جو دل چاہے وہ جس پیار میں بھی کھائیں تو کسی کا کوئی انکار بھی نہیں ہے ہم بھی اپنے جو بھی چیز بناتے ہیں اچھی ہو پر تاری کے لیے کچھ بھی ہو تو ہم بھی دے جاتے ہیں باقی سب گھر والے بھی تو بیسے بھی میرے دادا بکسر ہمارے گھر در چاہتے ہیں صرف در کافی زیادہ رہتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں تو دادے ہمیں ماشاءاللہ سے روزی رکھ رہی ہیں پورے روزی رکھ رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ پھر ابھی نہیں آتی پہلے آتی تھی ہم آتے ہیں کبھی کبھی اسے حال پوچھ جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں آتی وہ بھی روزی رکھ رہی ہیں تو وہ اپنے روم میں ہی سوی رہتے ہیں قرآن پاکی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتی ہیں پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں تو آج کی اوڈی شہی تک تھی سو بھی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آج ہم کیا بنا رہے ہیں درواز انکھا بند کر دے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اندر گھوٹ جاتے ہیں پھر خراب کر دیتی ہیں اس وجہ سے تو یہ دیکھیں میں تو ابھی بلاگ بنا رہی تھی اور امی ہے وہ امی سارا سمان اکٹھا ہی ڈار دیتی ہیں یہ دیکھیں تو اس مسال امی نے بنا دیا ہے اور ابھی گئی ہی ہے کسی کام سے تو مجھے کہہے کہ اس مسال کو آپ سٹھا بنا دیں پھر اس کے بعد رٹے بنائیں گے تو آج کی اوڈیو پہ ہی بین سے ہی تک تھی سمید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ چھوٹے ہیں بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں آج تو پہر کو تو ہم بھی اندر سوئی ہوتے ہیں اور بھی نہیں آتا پنکھا چلا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی شام کو ہم ظاہر آتے ہیں تو یہ بچے بھی سارے بہر آجتے ہیں یہ بھی سہن میں سے کھیلتے رہتے ہیں بہت زیادہ شور کرتے ہیں مواجب ہے کہ آپ لوگوں کو شیئر کیا آپ نے دادے دادے کے سامر دکھائیات کو آپ لوگوں کو چلکہ ہوگا اور انشاء اللہ میں تکس نیکس ٹویڈیو میں دوبارہ تبتہ کری اللہ حافظ